میں چاہتا ہوں کہ سرکار اس کو بالکل شزائے موت دے فانسی کے علاوہ اس کے لئے کوئی شزائے نہیں ہونے چاہیے ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ پریوار بھی نول تھا اس کے پریوار کے بھوٹھایا جائے کیونکہ ایسا آکے علاوہ آدمی نہیں کر سکتا اس وقت اس دیش کی بیٹیاں خطرے میں ہیں لگاتار ایسی خبریں سوچنائیں مل رہی ہیں کہ لڑکیا جس پر وشواس کرتی ہے وہی اس کا مرڈر کر کے فریز میں ٹھوز دیتا ہے آخر کب تک اس دیش کی لڑکیا اس سنکٹ سے جو جے گی پہلے سردھا اب نکی آدھا ہو میڈی کل فیلڈ میں اپنی قسمت اجمانے کے لیے گھر سے دل لے گئی تھی لیکن ایک لڑکے پر وشواس کرنا اس کی جند کی پر بھاری پڑ گیا میرے ساتھ نکی آدھا ہو کے پاپا ہے ویجا جی کیا کہیں گے سر اس پورے معاملے پر میں تو یہی کہوں گا جی جو میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے وہ بہت غلط ہوا ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو کون اپنی بیٹیوں کو آگے پڑھائے گا اور کون کیا کرے گا اور جیسے لڑکے نے میری بیٹی کو ساتھ یہ کیا ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ سرکار اس کو بالکل سزائے موت دے فانسی کے علاوہ اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہونے چاہیے سکت سے سزا یہی ہوگی کہ اس کو سزائے فانسی ہونے چاہیے پولیس کی جانس سے پولیس کی کاروائی سے خوش ہیں آپ سیٹیسفائی ہیں پولیس کی کاروائی سے میں ابھی تک پورا سیٹیسفائی ہوں لیکن میں ابھی یہ چاہتا ہوں کہ پولیس اس کے پریوار کو بھی اٹھائے کیونکہ اس کے پریوار کو اس بارے میں سب پتا تھا پریوار انول تھا ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ پریوار بھی انول تھا اس کے پریوار کو بھی اٹھایا جائے کیونکہ ایسا آکیلا وہ آدمی نہیں کر سکتا کوئی بھی آدمی ایسے نرمم آتیا کرے گا تو ان کو جرور پتا تھا کیسے لگتا ہے کہ اس کے پریوار کو بھی پتہ سے بات کری تو اس نے میرے کو بولا کہ میں نے بولا کہ میری لڑکی کہا یہ تو بتا دو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کو نہیں بتا رہے کبھی کہہ رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں وہاں ہے تو میں نے کہہ مار تو نہیں دی کہہ رہا ہاں یہی مان لو کہ مار دی ہوگی اس نے اچھا پریوار نے کہا یہ مان لو آپ ہاں اس کے باپ نے یہ بولا لڑکے سے آپ کی بات ہوتی رہی اس سے گہلو چھے تو اس نے کیا کہا اس نے میرے کو دو دن تک ایسے پاگل بنائے رکھا کہ وہ وہاں گھومنے گئی ہے وہاں گھومنے گئی ہے دیرہ دن گئی ہے ریسی کیس گئی ہے دو دن تک میرے کو اس نے گھوم رہ کرے رکھا اچھا کہ گھومنے گئی ہے تو فون اس کے پاس کیسے تھا یہ آپ نے سوال کیا میں نے بولا تم اس کا فون گیا ہے کہہ رہا ہے اس کا فون میرے پاس ہے میں کیوں اس کا فون تمہارے پاس کیوں ہے کہ اس میں ریچارج نہیں تھا اس لئے وہ فون میرے کو دیکھے چلے گی میں کیوں اس کا فون ریچارج تو وہ ہو جاتا ہے ریچارج ریچارج کیوں نہیں تھا پر میں کلی تو بات ہوئی ہے کہ رہا پتہ نہیں دو تین شہیلیاں گئی ہیں تو میرے کو فون اپنا وہ میرے کو چھوٹ میرے پاس چھوٹ گئی ہے نکی سے کب بات ہوئی تھی لاشٹ بار آپ نکی کی ممی کی اور نکی کی بات تھے تھا شام کو اس کے بات کوئی بات نہیں ہوئی اس کے بات نہیں ہوئی فریڈے کو پھر بات ہی نہیں ہوئی ساتڈے کو میں نے اس کو فون کری لیا تھا اس لڑکے کو اس لڑکے کے بارے میں باتا رکھا تھا آپ کو کبھی نہیں ہمارے کچھ نہیں پتا تھا تو پھر کیسے اس کو کیسے پتہ چھوٹ گوالی بیٹی نے اس کا نمبر کہیں سے نکالا اور تب جا کے اس سے بات ہوئی تب میں بولا اس کو نکی کو جانتے ہو کہ رہاں جانتا ہوں میں تو کہہ جانتا ہے میں تو کیا کرتا ہے کہ رہاں میں کچھ نہیں کرتا ہے میں تو اس کو کہہ جانتا ہے کہ رہاں وہاں میں بھی تین سال تک وہاں بھی اپنا انگلہ گوٹے انیورسٹی میں بھی فرمیسی کرنے گیا تھا تب سے میں جانتا ہوں اچھا تو وہ بھی نکی بھی ادھر پڑھ رہی تھی یہ بھی ادھر پڑھ رہا تھا ہاں جی اس نے میرے کو یہی بتایا اب میری بیٹی کو دنے تو میرے کو بتایا نہیں کیونکہ وہ اب جندہ نہیں ہے دنیا میں ہے ہی نہیں کیونکہ اس کی اندر میں ماتیا کر دی گئی ہے اور میں تو اب یہی چاہوں گا کہ میری بیٹی کی جیسے اس ناتیا کری ہے تو پرشاسن اور سرکار اس کو سزائے موت دے بس اور میں کچھ نہیں چاہتا جو کہا جا رہا کہ لیوین میں رہ رہے تھے پچھلے پانچ سالوں سے یہ سب بکواس بالی باتیں ہیں جی ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا یہ سب جوٹی باتیں ہیں کیا یونیورسٹی کے ہوسٹل میں رہتے ہوئے کیا کوئی کسی کے ساتھ لیوین میں رہ سکتا ہے اگر یہ پوسیبل ہے تو پھر کسی بھی یونیورسٹی کے ہوسٹل میں لڑکیوں کو چھوڑنا ہی بے کوفی ہے بچی پڑھیں گے نہیں بڑھیں گے نہیں تو کیسے کام چلے گا بچوں کو تو پڑھا تو لیکن لڑکی اگر ہوسٹل میں رہ رہی ہے گلگوٹی یونیورسٹی کے ہوسٹل میں رہ رہی تھی چار سال سے ابھی ایک سال سے وہ کھانا سوٹ نہیں کرنے کی وجہ سے اس نے باہر کمرہ لے کے رہنا چالوں کیا نہیں تو اس سے پچھے چار سال سے جو گلگوٹی یونیورسٹی میں ہی تھی تو یہ یونیورسٹی میں رہتے ہوئے کیا کوئی لڑکا اور لڑکی لیوین میں رہ سکتا ہے اگر رہ سکتا ہے تو پھر ایسی یونیورسٹی کو بھی بند کر دیا جائے جہاں پر دھان نہیں رکھا جاتا بچوں اب آپ کا مہنگ ہے کہ پریوار کا جو انولیمنٹ ہے اس پر ہو سکتا ہے اس پر جانچ کی جائے بالکل جانچ کی جائے جی اس کے پریوار کے سب تو یہ تھے پیتہ سنیل جی جن کا کہنا تھا کہ میری بیٹی اب دنیا میں نہیں ہے لیکن اس دنیا کی تمام بیٹیا سرکسی تبھی رہ پائے گی جب سرکار پرساسان اور یونیورسٹی اس پر دھیان دے اور یہ جو لڑکا ہے جس پر اس نے ویسواس کیا تھا اور اس نے اس کو مار کا فریز میں تھوز دیا اس کو سکت سے سکت سجاد ملنی چاہیے پریوار کا کہنا ہے کہ پریوار نے جس طرح سے بھومی کا نبھائی لڑکے کی پریوار نے وہ سک کے گھیرے میں ان کے اوپر بھی جانچ ہونی چاہیے آپ تمام لوگ کیا سوچتے ہیں جرور بتائیں اس خبر کو شیئر کریں تاکہ سکتہ کے سنگاسن پر بیٹھے لوگ اس کارروائی میں جھوٹے پریس کرمی اگر اس خبر کو دیکھیں تو اس کی سمیدن سیرت سمجھیں اور اس کی بہت ہی امانداری سے جانچ کریں نوشکر